منک بہت سارے دھرم گرن پہ کتابیں پڑھ لیندہ بڑیاں بڑیاں ڈگریاں آسل کر لیندہ پر مہاراج کنے نے اتنے چرتک کو مورک ہے جتنے چرتک سردے لیکھ نہیں پڑھ دا کائیہ کاغد من پر آنا سر کے لیکھ نہ پڑے اے آنا پر کئی پچھن لگ پہ سردے لیکھ کے میں پڑھی ہے میں صویرے خلاصہ کیتا سی سردے چلدینے وچار انہوں نے ویکھنا ہی پڑھنا ہے سردے چلدینے سوچنے انہوں نے ویکھنا ہی پڑھنا ہے سردے چلدینے یادہ انہوں نے ویکھنا ہی پڑھنا ہے کوئی نہیں ویکھ دا اندر وچار چلدے رہے دینے کاؤں دیکھ دے دھن گروہ نانک دیو جی مہاراج کہیں دے رہے اہو من آر سی کوئی گرمک دیکھے من تے شیشہ ہے اس شیشے دے چاہوں اپنے ویچارانوں کوئی گرمک ہی دیکھ دائے ہر بندہ نہیں دیکھ دا ہر بندہ دو جیانوں دیکھ دا رہی دائے دو جی ادریش دو جیانوں کون اپنے آپ نو دیکھ دائے اس وستی صاحب کہنے اہو من آر سی کوئی گرمک دیکھے من درپن ہے شیشہ ہے کوئی ویلائی منک دیکھ دائے اور میں ارس کرانے دیکھنے ہی پڑھنا ہے میرے اندر کی ویچار چل دے گا ہے دیکھ دیں پتا چل جائے گا کی چل رہے ہیں کی سوچنی چل دی رہن دی یہ دن بر دیکھ دیں پتا چلے گا کی یادان چل دیا رہن دیا سر دے دیکھ دیا ہی پتا چلے گا یہ دیکھنا ہی پڑھنا ہے کائیہ کاغد من پر وانا سر کے لیکھ نہ پڑے ایانا اتنے چل تک ایانا ہے نادان ہے آمیں کتنا پڑھا لکھا ہے پر جی انہوں سردے لیکھ پڑھن دی جاچ نہیں آئی ایانا ہے سیانا نہیں ہے مہ فیر دو رامہ سردے لیکھ کی ہے جو سردے چھ سوچنی چل دی رہن دی ہے انہوں دیکھنا ہی پڑھنا ہے جو سردے چھ یادان چل دیا رہن دیا ہے انہوں دیکھنا ہی پڑھنا ہے جو سردے چوی چار چل دے رہن دے انہوں دیکھنا ہی پڑھنا ہے پر مہاراج کے لئے منوک بڑا اعان ہے بڑے کچھ کتاباں پڑھ لیندہ ہے سردے لیکھ نہیں پڑھنا کہ جد سردے لیکھ نہیں پڑھنا تو اپنے سردہ پتا بھی نہیں چلدہ میرا سرکی ہے کچھ بھی نہیں پتا چلدہ میں کیا کچھ بھی نہیں پتا چلدہ منوکھ جو کچھ دکھائی دے رہے ہیں اے نہیں ہے منوکھ دے اندر جڑے بھی چار چل دینے منوکھ او ہے منوکھ دے اندر جڑیاں یادان چل دینے منوکھ او ہے منوکھ دے اندر جو سوچنی چل دینے منوکھ او ہے پر معاراج کہنے کہنے یہ توların پڑدہ ہی نہیں تو میرز کریں جڑی ویچار داسنے ارمب کیتی ہوئی ہے کوئی تھوڑے جڑی عویاسی سجن ہونگے اپنے نیڑے یا ہوندے نے او داس دا مطلب کی ہے او داسنے اپنے ویچ بیٹھنا اپنے کول بیٹھنا اپنے نال بیٹھنا اپنے نال بیٹھنا دھارم دی سادنان دا پہلا قدم ہے پر منک نو دو جا چاہی دا ہے تیجا چاہی دا ہے چوتھا چاہی دا ہے کون اپنے نال بیٹھتے ہیں اور کون اپنے نال بیٹھے گا پرتم بڑا گہرا ستسنگی ہوئے سروتہ بڑا گہرا ہوگئے شبد سنے تھی شبد تیر دی ترہا لگے انہا گہرا سروتہ ہوئے اتنی گہرا آئینال تھوڑے ہی لوگ سن دے دے یہ بھی میں ارز کریں میں اوہ دن ارز کیتی سی سورت دے ارث تن نشبد دی چال دے مطابق سورت شبد ویسے بڑھے سرون تو سروتے تو سورت سننا سورت سمجھنا سورت جڑنا یہ تھی سورت دے چاہے سندہ پہ ہے پر انہوں سورت آ جائے گی سمجھ آ جائے گی جہ سندہ پہ ہے سورت آ گئی ہے تھی سورت جڑ جائے گی سورت دے ارث دیان دیان جڑ جائے گا سورت سننا سورت سمجھنا سورت جڑنا تین ارث نے تو پہلا تے سورت ہے انہوں اپنشدان ریریشینج کہنے نے سورتوا دھرمانگ بھی جانا تھی دھرم دا پہلا قدم دھرم دی پرپتی سنن نال دی یہ ویکھن نال نی سنیے دو تے چار پاڑیاں نے گر نانک دیو جی نانک بھگتاں سدہ ویگاس سنیے دوکھ پاپ کاناس کیرتن سنن جا رہے ہیں جی میں پاڑ سنن جا رہے ہیں گلہینے کون سن دے انتر پیاس اٹھی پربکیری سن گروہ بچن من تیر لگئی ہے اے سننا ہوں دے تو ہن میں ارشکران بڑا گہرا سروتا ہوئے تی گروہ دا شبد چوٹ کر جائے اداس ہو جائے گا نیراش ہو جائے گا یا پھر انہوں اپنی اکل تو چوٹا لگ جائے اتنی اکل مہان ہوئے کہ سنسار دا سب کچھ چوٹا ہو جائے جیسے کل میں ارشکی تیسی غالب کہنے دے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں سب بچیاں دا کھے ہیں میرا دل نہیں لگ رہا میرے سامنے سب کچھ کچھ نہیں یہ سب کچھ ہے جو میں پنجابی جی کہنے اے جگ مٹھا ہے اگلا کہنے ڈٹھا ہے اے بڑی موٹی اکل دی پہ چاہنا ہے چلو میں دو نکتے تھوڑے سامنے رکھا پہلا مغل سمرار جس نے بھارت دیچ مغلیہ سلطنت دی بنیاد رکھی بابر بڑا جابر سی ظالم سی گرنانک نے تے اس دے مو دیتے کہہ دیتا سی تو بابر نہیں ہے جابر پاپ کی جنجلے کابلوں دھایا جوری منگے دانوے لال حمد ہے دھنگرو نانک دیب جی مہاراج دی بابر کہنے دے روزوں نو بہاروں میں وہ دل رو با خوشست بابر با ایش کوش کے آلم دوبارہ نے است کہنے دے کھا لے پی لے رنگ مان لے جگت دیچ نتنوہ رس نتنوہ رنگ جد موجود ہے تو نراش ہون دی کیلوڑ ہے اداس ہون دی کیلوڑ کیوں ہوئی ہے بابر یہ موٹی اکھل دی پیچانے جنہ جنہ کھل موٹی اکھل ہون دی وہ یہی کچھ کہنے دے نہیں اے جگ مٹھا اگلا کنجٹ چھڑو اگلے دیگا ایس جگت دی کوئی گلو کل روزوں نو بہاروں میں و دل رو با خوشست بابر با ایش کوش کہ آلم دوبارہ نے اے دنیا پھر نصیب ہوئی ہے اتنا رنگ اتنا روپ اتنا رس اداس کیوں ہوئی ہے کیوں نراش ہوئی ہے نتنوہ رس نتنوہ رنگ نتنوہ روپ بابر اے او دی سوچنے ہیں